الحمدللہ رب العالمين اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظيم فقد قال اللہ تعالى فِي شَانِ حْبِيبِهِ مُحْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وسلم تسلیمہ صلات وصلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابک یا حبیب اللہ صلات وصلام علیکہ خاتم النبیین وعلى آلکہ وآصحابک یا رحمتاً للعالمین اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآکہ علیہ السلام کے نالین پاک تصدق سے اللہ رب العزت کے خاص لطف و کرم سے یہ اس کی طرف سے توفیق ہے اور حضور کی نگاہِ حنایت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اہلِ بیتِ ادخار اور صحابہِ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسِ اَحْلَ الْبَيْتِ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کے اہلِ بیتِ ادخار سے پلید کی کو ناپاکی کو دور کیا جائے وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرَ اور ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے ایک اور مقام پر قرآنِ مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَجْتَنِ بُلْدِجْسِ اپنے آپ کو ناپاکی سے پلیدی سے نجس سے گندگی سے غیلازت سے دور رکھو اور یہاں کیا حکم دیا فرمایا میں نے حضور کی آل سے پلید کی کو دور کر دیا میرے لیے تمام کے لیے حکم ہے اپنے آپ کو دور رکھو بچاؤ لیکن حضور کے اہلِ بیتِ ادخار کے لیے کہا میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم بچو ایدھر ناپاکی کو کہا کہ تُو نے حضور کے اہلِ بیتِ ادخار کے قریب نہیں جانا ہے اس کو ان سے دور کر دیا ہمارے لیے حکم ہے تم دور ہو جاؤ ان سے کہا میں نے پلیدی کو ناپاکی کو ان سے دور کر دیا ہے یہ شان حضور علیہ السلام کے اہلِ بیتِ ادخار کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے اپنے اہلِ بیتِ ادخار کی شفاعت کروں گا حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت میں سے سب سے پہلے اپنے اہلِ بیتِ ادخار کی شفاعت کروں گا پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوں گے پھر جو ان سے زیادہ قریب پھر انسار کی شفاعت کروں گا اور پھر ان کی جو مجھ پر ایمان لائے اور میری اتبا کی اور پھر اہلِ یمن کی پھر باقی عرب کی اور پھر حاجم کی یعنی سب سے پہلے قیامت کے دن جن کی شفاعت کروں گا حضور فرماتے میں اہلِ بیتِ ادخار کی شفاعت پہلے کروں گا پھر جو ان کے قریب ہوئے پھر انسار میں سے پھر جو ایمان لائے پھر جنہوں نے اتبا کی پھر یمن کی پھر عرب کی فرمائے سب کی شفاعت کروں گا لیکن پہلے اپنے اہلِ بیتِ ادخار کی شفاعت کروں گا اور پھر آخر میں جو حکم دیا حضور نے فرمایا میں ان کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اتبا کی اصل زندگی وہی ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت پر اور حضور کی شریعت پر اور حضور کی اتباہ میں گزاری جائے اصل میں اتباہ وہی ہے اور وہی بندہ مومن اور وہی بندہ قمال پر کمستہ ہے دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب سے کیا کہا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت میں سے جس عورت کے ساتھ بھی نکاہ کروں اور امت میں سے جس شخص کو بھی نکاہ کرشتہ دوں میرے ساتھ جنت میں ہی رہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور فرماتے مجھے یہ عطا فرما دیا جس کے ساتھ میں نکاہ کروں یا جس کو میں رشتہ دوں جس عورت کے ساتھ بھی فرما جنت میں وہ میرے ساتھ ہی رہے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی یہ سفارش یہ عرض بارگاہ الہجت میں حضور کا کرنا اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا ہے حضور نے نکاہ کن سے کیا ہے سید عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دو حضور کے داماد ہوئے اور دو حضور کے سسر ہوئے چاروں خلافہ میں سے دو تو حضور کے داماد ہوئے حضور کی بیٹیاں دی حضور نے اپنے اور دو وہ ہیں جن کی بیٹیاں حضور کے نکاہ میں آئی ہیں حضور نے فرمایا جن کی نکاہ میں آئی وہ بھی میرے ساتھ جنت میں رہیں گی اور جن کو میں نے رشتہ دیا ہے وہ بھی جنت میں میرے ساتھ رہیں گے جن کو دیا ہے ان کی بات کی عورتوں کی وہ عورت میرے ساتھ رہے پھر ابو بکر عمر عثمان علی کی شان کا عالم کیا ہوگا پھر تیسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ رہما بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر دیکھا اپنی مبارک اونٹن قصوہ پر سوار تھے خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہارے اندر دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تم کبھی بھی گمرہ نہیں ہوں گے دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں حضور خطبہ دے رہے ہیں قصوہ اونٹنی پر سوار ہیں اور کیا کہا امت کے لیے پیغام کہا لوگو تم کبھی بھی گمرہ نہیں ہوں گے دو چیزیں ایسی چھوڑ کی جا رہا ہوں مضبوطی سے تھام لو ان دونوں چیزوں میں وہ کیا چیزیں ہیں ایک فرمایا کتاب اللہ ہے اور دوسری فرمایا میری اولاد میرے اہلِ بیت ہیں ان کے ساتھ جڑے رہے نا ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑ لو ایک ہاتھ میں اولادِ مصطفیٰ اور اہلِ بیتِ اتخار کی محبت پام لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے اور فرمایا کبھی بھی ہزار زلزلیں آئیں ہزاروں توفان آئیں زمین نیچے سے اوپر ہو جائے حضور کی زبان سے نکل چکا ہے ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تمہارا فرمایا تم کبھی بھی گمرہ نہیں ہوں گے تیسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میری اہلِ بیتِ اتخار سفینہِ نُو کی طرح ہے کشتیِ نُو کی طرح ہے جیسے جو کشتیِ نُو میں حضرتِ نُو علیہ السلام کے ماننے والے تھے سوار ہو گئے جو کشتیِ نُو میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے غرق ہونے سے فرمایا میری اہلِ بیتِ کی مثال بھی ایسی ہے یہ نُو علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے تم اس کشتی میں سوار ہو جاؤ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ گے گمرہ ہونے سے بچ جاؤ گے یہ حضور علیہ السلام کی اہلِ بیتِ اتخار ردوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین اور ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے حضرتِ خاتونِ جنت فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہ اور مولاِ کائنات علیہ المرتضی شہرِ خُردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسنین کریمین دونوں شہزادے حضور کے نوازے حضور نے اپنی چادر میں لیے اور کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر اور پھر فرمایا مالک جو ان سے صلاح کرے ان سے میری صلاح ہے آئے آئے جو ان سے صلاح کرے ان سے میری صلاح ہے حضور نے فرمایا جو ان سے صلاح کرے گا خدا کی ان سے صلاح ہو جاتی ہے حضرتِ سیدن امیرِ معاویہ کی مطلق ایسے ایسے لفظ کہتے ہیں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے حوالہ سے تو میں شرمانی چاہئے کہ وہ صدیق جو آج بھی مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں جو حضور کے حضر کے سفر کے میزار کے جندت کے شفاعت کے پل سرات ہوزے خوصر کے ساتھی ہیں ان کے مطلق اور پھر سیدن امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی کہ ہمارے اہلِ سنت و جماعت میں ایسے پیر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی یہ نعرہ نہیں لگا نہیں جو امیرِ معاویہ کو جنتی نہ مانے کیا خیال ہے وہ خود جنتی ہو جائے گا یہ نہیں ہو سکتا سیدن امیرِ معاویہ کے مطلق حضور ونس پاک ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں حضور ونس پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کی گیارمی اور جن کا چندہ لے لے کر یہ پیر اپنے اپنے مدر سے چمکاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو چماتے ہیں اور جن کے چندے پر پلتے ہیں یہ حضور ونس پاک کا نام لے کر حضور ونس پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فرمایا جہاں سے امیرِ معاویہ کے گوڑے کے سنگ لگے جہاں سے مٹی اُٹھی ہے مٹی اُبری ہے فرما وہ مٹی میں اپنے امام اور آقنے آنکھوں کا شرمہ بنا لوں تو میرے لیے شفاق اور میرے لیے جنتی ہونے کے لیے ہی کافی ہے میری نجات کے لیے ہی کافی ہے جہاں امیرِ معاویہ کے گوڑے کے ٹاپوں سے اٹھنے والی دول مجھے مل جائے تو فرمایا میں اپنے سر کا امام اور اپنے سر کی شہنشائی اور تاج سمجھتا یہ حضور ونس پاک فرماتے ہیں وہ امیرِ معاویہ اور سب صحابہ جنتی ہیں اس لیے مور میرے آقا نے لگائی ہوئی ہے آخر میں یہ بارہ ستمبر کو کریچی میں مفتی آزم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب مدد ذلہ العالی حفظہ اللہ تعالی اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے ملین مارچ کر کے پورے عالم اسلام ایک پیغام دیا ہے اتنا ملین مارچ ہو رہے ہیں یہ بنگلہ بھی نہ ٹوٹے اس سے بڑی آمن والی اور کیا بات ہو سکتی ہے پوری دنیا میں پیغام پچھایا ہم سب سے زیادہ ہیں سوادِ آزم ہیں ہم پر آمن ہیں اور ہم یہ پیغام دے رہے ہیں یہ صرف کریچی کا ملین تھا پوری دنیا اور پورے پاکستان کے اہلِ سنت نہیں تھے صرف کریچی کے تھے تو دیکھ لینا ایک بنگلہ بھی نہیں ٹوٹا اگر پورے پاکستان کے ہی سننی جک جا کر دیئے تو پھر تمہارا رہنا یہاں مشکل ہو جائے گا پھر بھی پیغام آمن کا ہی دیا ہے اور یہی اہلِ حق کی پیچان ہوا کرتی ہے میں خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس کابش کو اور اس محنت کو اور آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ آپ کا سایہ تعدیر امت کے سروں پر اہلِ سنت کے سروں پر قائم فرمائے اور جملہ تنظیماتِ اہلِ سنت جنہوں نے آپ کے ساتھ تعامن کیا ہے سب کو خراجِ عقیدت اور سو سلام پیش کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کی عظمت کو آپ کی فکر کو اور آپ کی سوچ کو اللہ رب العزت تائدارِ کائنات کے توسل سے اس پاکستان کی بقاہ کو اور اس کو عمل کا گہارہ بنانے کے لیے پوری پاکستان کے اندر جنسی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان سے یہی گزارش ہے اس آگ کو زیادہ نہ لگاؤ بجانے کی کوشش کرو تاکہ پاکستان کا عمل بہار رہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دینِ مطین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا تُوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ ہم سلوں پر چلنے کی موسیقی